دنیا کے سو سے زائد ممالک میں کھیلی جانے والی ٹین پن باولنگ کا رجحان اب پاکستان میں بھی روز بروز بھڑتا جا رہا ہے دیگر شہروں کی طرح اسلامباد میں بھی نوجوان نسل خاص طور پر لڑکیوں کا یہ مقبول ترین کھیل بن چکا ہے لیئر سٹی باولنگ کلپ کی کوچ اور اس کھیل کی چیمپین آمنا احمد کا کہنا ہے کہ لڑکیاں اس کھیل میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں اور ٹورنمنٹ میں بھی بھڑ چر کر حصہ لیتی ہے لیڈیز کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے ہمارے کلپ میں آئیں یہاں پہ گیم دیکھیں یہاں پہ گیم سیکھیں اور ہم ہر سار پارٹیسپیٹ کریں ہماری جب ٹورنمنٹ آگے رہتے ہیں ان میں آ کے پارٹیسپیٹ کریں دیکھیں اور لیڈیز کے لئے بہت اچھا فیٹ فارم ہے اگر وہ یہاں پہ ان کو فل ٹریلنگ ملتے ہیں اور ان کا اچھا ٹارگیٹ ہوتا ہے تو ان کو آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں کھیلتے کیسے ہیں اس بارے میں بھی آمنا احمد نے بریف کیا گیم کے حوالے سے یہ کہ اس پہ لگی ہے ایرو کی نشان لگی ہے جب آپ سنٹر کے ایرو کو فوکس کرتے ہیں تو آپ کو سٹریک ملتا ہے سٹریک میں آپ کیوں تھی 30 اسکور ہوتا ہے 40 اسکور ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو 2 پرئیم دیتے ہیں پہلے شوٹ کے لئے ایک باول ہوتی ہے جو اس میں اگر اپنے سارے پینوں کو ٹارگٹ کر دیا ہے تو آپ کا 30 سکور گا اگر اپنے 2 شوٹ میں ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ کی ٹین پینیں جو ہے گرنے چاہے اگر یہ گر گئے تو آپ مطلب کے پریکٹس آگے لے سکتے ہیں ٹینپن باولنگ کھیلنے کے لیے آنے والی لڑکیوں کا کہنا ہے کہ اس کھیل میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے اور سکور بڑھانے کا اپنا ہی مزہ ہے گیم مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور خاص ہو رہا ہم یہاں پہ آتے ہیں گیم کھیلنے کے لیے کیونکہ ہم بہت انجوائی کرتے ہیں خاص ہو رہا ہم اپنے فرینڈز کے ساتھ یہاں پہ آکے ہمیں بہت مزہ آتا ہے ٹینپن باولنگ فیڈریشن کے کوارڈینیٹر ساجد خان کا کہنا ہے کہ حکومت اگر سرپرستی کرے تو اس کھیل میں پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے سپورٹس بورڈ نے فیڈریشن کو ٹینپن باولنگ کلپ کے لیے پلارٹ دلانے کا وعدہ کیا جس کی منظوری بھی ہو چکی ہے لیکن یہ منظوری صرف کاغذوں کی حد تک ہے کچھ سال پہلے یہ سپورٹ بورڈ نے کچھ پلارٹ کا وعدہ کیا ہوا تھا جو اس کے بورڈ اپ ڈاریکٹرز نے اپروو بھی کروایا تھا کیونکہ یہ گیم بہت کاسٹلی ہے بہت کاسٹلی گیم ہے بہت کاسٹلی گیم ہے بہت کسٹلی گیم ہے کیونکہ یہ کمرشل کلپز ہوتے کسٹلی کمانے بھی ہوتا ہے اپنے کسپنس بھی پورے کرنے ہوتا ہے تو پاکستان سے سیٹری جنرل نے یہ ریکویسٹ کیا تھا کیونکہ ہمارے پلارٹ دے دے جس پہ ہم ایک انٹرنیشنل کلپ سٹینڈرڈ کا بنا لے جس پہ ہم باہر کے ملک کے پلیئرز جو لے کے آئے کیونکہ ہمارے پلیئرز جو باہر انٹرنیشنل لیول ٹورنمیٹس میں پارٹیسپیشن کرواتے ہیں تو وہاں کے پلیئرز یہ کہ چاہتے کہ ہم پاکستانے ہیں وہاں ہم کلے انٹرنیشنل کوچھ ہو تو آگے وہ بہت زیارہ کچھ کر سکتے ہیں بہت کچھ اپنے سکلز تو ہیں ہمارے پلیئرز کے ساتھ کیونکہ وہ اپنے سیلپ کو اپنے آپ کو سپورٹ کرتے توڑے بہت حکومت کی طرف سے سپورٹ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ we will be the best حکومت اگر اس کھیل کی طرف توجہ دے تو پاکستان کے یہ کھلاری بلا شعبہ دنیا میں اپنا نام روشن کر سکتے ہیں کیامرامین نئی منحاص کے ساتھ شبیر صحام ٹینس وارڈ اسلام آباد